چھے ماہ کی عمر سے ان آنکھوں نے صرف کاشان کے نام کے خواب سجائے ہیں پڑھائی لکھائی کہ مجھے کبھی پسند تھی ہی نہیں ابو میں کاشیف کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی کاشیف میرے ابو نہیں مان رہے میں کیا کروں مجھے مجبوراں بیلال سے شادی کرنی پڑے گی بیلال میں نے آپ سے شادی تو کر لی ہے لیکن آپ کو 23 اپیسوڑ تک صوفی پہ سونا پڑے گا کیونکہ میں کاشی سے پیار کر لی تھی بیٹا شادی کو دو ہفتے پورے ہونے کو آئے ہیں بچہ کب ہوگا بچہ کیسے ہوگا آمی جان بیلال تو سوفے پر سوتے ہیں بیٹا یہ بچہ تمہارا نہیں ہے یہ عورت بچ لینے سے گھر سے نکال دو نہیں کاشیف اللہ پاک کی قسم یہ بچہ آپ گئے میں نے آپ کی امانت میں کوئی گیانت نہیں گئی کاشیف شمانہ یہ گھر میں سب لوگ تمہارے ساتھ کتوں مالا سلوک کیوں کرتے ہیں تمہیں پیہ کیوں جاتے ہیں باد باد میں کیونکہ میری ماں نے ایک دفہ اپنی جوانی میں اپنی مرضی کا سالنگ پکھا کر کھا لیا تھا تب سے یہ سب سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے مجھ سے بھی وہ ایک بات کردار اور بچہ دار اور میں اس سے نفرت کرتی ہوں نفرت کرتی ہوں جہاں پہ میں تیس لاکھ کا جوڑا پہن کے آپ کو تیس ہزارے پہ میں مہینے میں گھر چلانا سکھاؤں گی کیونکہ بیجٹنگ is very important اور کیوں آپ کو گورا کریں اور پھر آپ کی شادیاں کرائیں میں بھی اس کا شاہر اس سے چھین کر دم لوگی ہمیں لیڑکیوں کا فیز گورا بال لمبے جسم پتلا آنکھیں نیلنی ہونی چاہیے میں آنکھیں نیلنی ہونی چاہیے میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ڈرائیور کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ لڑکی بچلن ہے نکالو اسے میرے گھر سے آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہے دیلیز اسے مر دلیں میری پیاری بہنوں چار پیسے آنے کے بعد کیونکہ میں نے تو اپنی موں کی رگڑائی کروا کر با کے اپنا رنگ کر لیا ہے ساف آپ لوگوں کی انسی کروڑ کی ساتھ ہم کھیلیں گے اور پائیں گے میکسیمم ریٹنگز تو آئیں آپ کو بتاتے ہیں پانچ منٹ میں رنگ گورا کرنا شاہر کو کابو میں کرنا برائیفرن کو راہے راست پے لانا اور ساس کو راستے سے ہٹانے کا آسانتھ رہی کھا ستے ٹھو میں ہی پاگل تھی جو تم لوگوں بھی اپنی زندگی میں بار کرتے تھے مجھے پاہ رہو مجھے پاہ میں اس کو ارسل کی زندگی سے نکال کر ہی دم لوں گی بہن مجھے تو لگتا ہے ہمارے گھر میں کبھی کسی بچے کی کھلکاریں سنائی نہیں دیں گی بہو ہے تو اسے اپنے آفیس سے فرصت نہیں رات کو لیٹ گھر آتی ہے پتہ نہیں کس وقت کھانا کھاتی ہے اور سو جاتی ہے پتہ نہیں ایسی اورتیں کیسے اپنے گھر پساتی ہے یا اب تم گھر کی دہلی سے بہت جا کر نوکری کرو گی 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 میل میں ہونے چاہیے میمونہ باہب میمونہ باہب بہت کے ساتھ بیٹی اپنے گھروں کی ہو جائے ان کی شادی ہو جائے میرا مطلب ہے ان کی ذمہ داری ہمارے سر سے اتر جائے اس کے علاوہ والدین کو اور کیا چاہیے نہیں ابو جی نہیں پلیز میری کاشی سے شادی کر دے ورنہ میں مر جاؤں گی ابو میرا معصوم بیٹا پورا دن تھکھار کر آتا ہے اور خود ہی کھانا کھا کر سو جاتا ہے کوئی اس کے موں میں نوالے بھی نہیں ٹھونستا اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے کیسے کھانا کھاتا ہوگا سوچ سوچ کے میرا کلیجہ مو کو آتا ہے بچے نہیں پیدا کرے کی طور سے بجی کوئی آپ ایک انتہائی بغیرت آدمی ہیں آپ نے مجھے مارا پیٹا گھر سے نکالا بچوں کا خرشہ بھی آپ نے ہی دیتے تھے مجھ پہ بچلنے کا الزام بھی لگایا اپنے بچے کو اپنا ماننے سے بھی انکار کے بات سٹل میں آپ کو ماف کرتی ہوں میں آپ کو ماف کرتی ہوں بجی آپ ہی میرے بھگوان ہیں یہ پڑھائی بڑھائی تو ٹھیک ہے مگر کل کو تم نے اپنے گھر جا میں اگلی گھر جا کے کیا انکو یہ کتابی چٹا ہوگی روٹیا بنانے سیکھو کھانا پکانا سیکھو کھل کو کیسے گزارا ہوگا تمہارا وہاں کونسا کوئی پڑھے لکھے باش اور لوگن کے ساتھ بیٹ کر تم نے دو گھڑی بات کرنی ہوگی کھوڑتے کتنا پورا دن کام ہی تو کرنا ہے اور تمہارے پیدھونے کا مقصد ہی کیا ہے شیبانا آنٹی آپ کیا کہہ رہے ہیں or you know all of the people from my group who are following me and yay woman empowerment woman empowerment I'm really glad to be able to you know you have to کانے کے لیے because it was a very tough journey and کوئی hashtag رہے گے me too, you too, wootoo because I have a social media presence as well and you know that counts so yay to women all over the globe thank you very much